مدینہ منورہ اور روزہ نویس میں سینکڑ و مقدس مقامات موجود ہیں اس پاک حطے میں کسی بھی قسم کی غیر اسلامی اور بےہدہ سرگرمی کی جازت نہیں دی جاتی تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن سے نہ صرف سعودی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں ایک تازہ تین واقعہ مدینہ منورہ میں نئے سال کی رات کو پیش آیا جب ایک شاپنگ مال نے اس متبرک شہر کی تقدیز و حربت کا حیارک کے بغیر میوزیکل تقریب منقد کی جس میں نیوئیئر نائٹ کا جشن بھی منایا گیا اور کئی حلاف شریعت حرکات بھی سامنے آئی اس واقعے کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو جہاں سعودی عوام کی ایک بڑی گنتی شدید مشتعل ہوئی وہاں مدینہ منورہ کی انتظامیہ بھی حرکت میں آگئی مدینہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے مدینہ منورہ کی حرمت کے منافع پروگرام منقد کرنے پر تجارتی ادارے کو بند کرنے کا حکم دے دیا یہ بےہودہ تقریب انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کی جارہی تھی دوسرے اس میں کرونا سے متعلق اختیاتی تدبیر اور گارڈ لائز کی بھی خلاف ورزی سامنے آئی مدینہ منورہ کے گورنر ریٹ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ اس چندناک تر قریب کے انقاد پر متعلق ادارے کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ تقریب کے منتظمین کے حلاب بھی قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے جو سخت سوزا سے نہیں بچ پائیں گے تقریب میں شریک ہونے والے افراد کے حلاب بھی کاروائی ہوگی ایک طرف تو مقدس شہر کی حرمت کا حیال نہیں رکھا گیا دوسرے کورونا گارڈ لائز کی بھی خلاف ورزی کی گئی گورنر ریٹ کی جانب سے سعودی شہریوں تارکین وطن اور ظاہرین کو تاقید کی گئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے تقدس اور متبرک حیثیت کے احترام کریں خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور کوئی ریایت نہیں ہوگی مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں